سو نمسکر جائے شرام اس پرکار کا سوال لگانے ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو ایسے سوال بلکل سیکنڈ میں حل کر سکتے بلکل کچھ ضرورت نہیں ہے بلکل یہاں پر بیدہ سیکنڈ بتائیں گے بلکل دو منٹ میں آپ اس کو حل کرنے گے اس کا جواب بتا جو کیسے لگانے بس آپ کو ویڈیو پورو دیکھنا اور لاس تک دیکھ کر بتانے آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتانے آپ کو ویڈیو کیسے لگا اور دوستو آپ کو اگر اچھا لگا ہے ویڈیو تو اپنے دوستوں کا بسیاہ جلو کریں جو اگر دکان در دکان چلاتا یا کوئی اپنا بینچ نہیں جاتا اس کو پلسہ کیسے نکالا جاتا بتائیں گی ٹھیک ہے یہاں پر پیشنے آپ سے پوچھا ہے پچیس روپیہ پیتی کلو گرام سے ہوا ہے یہاں پر تو ویڈیو کی جنگہ آرکت گیمو بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو جائے پچیس روپیہ پیتی کلو گرام سے ملے پچیس روپیہ پیتی کلو سے آپ جی راہل بیگن بینچتا ہے ملے بھٹا بینچ رہو تو بت ہی کی ملے ملے مطلب ایک کلو ویڈن کا مل کتنا آپ کا پچیس روپے ایک لو ویڈن کا مل کتا ہے پچیس روپے کیونکہ یہاں پا لکھا پچیس روپے یک کی ملے پچیس پایی پتی کلو گرام سے ملے مطلب ایک لو ویڈن کا مل کتنا پچیس روپے اگر پچیس روپے لگ دیں ایک کلو بیگن کا پچیس روپے ہے ٹی کہ آپ کو پچیس گرام بیگن اپنے کھری لیں 200 گرام بیگن کا مول بتانے اپنے دہیسو گرام 200 گرام کی گرام تو لگیا ہے لیکن جی بنا دی ہمیں 200 گرام ویگن کا مول لگ دوگے ویگن کا مول ٹھیک ہے 200 گرام ویگن کا مول لگ دوگے آپ کو کتنے روپیہ سے بینچ رہا ہے 25 روپیہ کے ساتھ سے 25 اگران کتنا کھرائی نہ 200 گرام کھرائی نہ تو 200 آپ بتاؤ یہاں پر 200 گرام کھرائی نہ تو 200 گرام کھرائی نہ دی گرام کتنے گرام ہوتے 1000 گرام ہوتے بھی نیچے لگ دیں ٹھیک ہے اور گرام سے گرام کٹ گیا اس لیے لگتے ہیں جو گرام سے گرام کٹ گیا بس آپ کے پیسے بن گئے 25 گوڑیں 200 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 گوڑیں 20 5 گوڑیں 200 گوڑیں 200 گوڑیں 200 گوڑیں 200 گوڑیں 300 گوڑیں 1 بڑٹیں 400 گروہ میں چھ palls 25жوس یوں 500 گوڑیں 200 گوڑیں 200 گوڑیں 200 گوڑیں 26 سوار پاچنا کوڑیں 12 Folies 25 گوڑیں 100 گوڑیں 200 گوڑیں 20 دو کروس مار دیں گے یہاں پر بھاگ لگائیں گے چار ایک آم چار ٹھیک ہے چار ایک آم چار آگیا چر پنچ سے بیس ٹھیک ہے پانچ بچ گیا کیا بچ گیا تو یہاں پر بچا کہتا چار ایک ہم چا ارے رک جاؤ گلت ہو گیا نا بھاگ اُلٹا دے گیا شوری کو بھاگ بھی اُلٹا ہو گئے نا اپنا چار کا بھاگ لائیں گے تو چار کا بھاگ اس میں کرنے بھی چار کا چار سنگ چوہ بیس آ جائے گا جب ہی کو اُلٹا کر دیا نا اپنا چار سنگ چوہ بھی ہم نے دھیان ہی نہیں دیا بلکل ہمارا صرف مائنڈ میں چر پانچ بیس چھتا ہے تو ہم نے چر پانچ بیس کا جو چار چنگ چوہ بیس چھے بھی گیا تو پانچ آپ چھے بھی آپ تو کس سے جاتا جائے گے نہیں چاہ ستی اٹھے سو جاتا نہیں جائے گے چار چنگ چوہ بیس سو پانچ چوہ بیس پانچ میں چار گئے ایک بچ ہے کروز مہر دیں گے ایک سیس پل بچ ہے یہاں پر اب دسمبر لگا دو گئے دسمبر لگا گی تو یہاں پر ایک جیرو بڑا گیا یہاں پر ایک جیرو اور تال لیں گے تو چار ایک ہم چار اہاں چادو نا آٹ دیکھو آپ دماغ خراب ہے چادو ڈیو اٹھ ٹھیک ہے گھٹا ہوگا پھر آپ کا دو بچ دے گا تو یہاں پر ازایا گیتا چادو نا آٹ ہو گیا تو چادو نا آٹ پھر آپ بچے گا دو سو دسمبر لگا تو جیرو تال لیں گے یہاں پر ایک جیرو تال لیں گے جب لو دسمبر لگا تو جاتا جیتنے جیرو تال نے آپ کو تا سکتا ہے ٹھیک ہے نا اسے ہم جیرو تال جرہا پھر آپ کو کائزے ڈیو چرپن سے بیس یہاں پر کتنا آگیا آپ کو چھ دسمبر 25 پریس آگئے ملد چھ دسمبر 25 جبکہ چھ روپائی ہے ہون جی پیس آگئے اگر آپ کو اکلو بیگرن باندھ دھائی سو گرام بیگرن کتی روپی لگلنے ڈائی سو گرام بیگرن کے آپ کو چھ سو چھ روپی تو لگ نہیں ڈائی سو گرام بیگرن کا مولد نا آگیا ہے کتنا ہے 600 برام جب 600 برام میں چھ روپایا چھ روپایا پچھس پائس ہے اتنا آگیا ہے پتہ لکھ دوگے آتا لکھ دوگے 200 گرام کیا کیا خریدہ 200 گرام بیگن کا مول ہے کتنا ہوگا 200 گرام بیگن کا مول 25 پیسہ ہوگا ٹھیک ہے چھ گرام بیگن پچھس پائسہ ہوگا ٹھیک ہے اتنا آپ کو بتا دینا ہے جی آپ کا انصر ہو گیا ڈائیسو گرام بیگن خریدہ 250 بیگن پچھس پائسہ دیتے ہیں آپ کو اچھلت بھی نہیں ہے پچھس پائسہ ڈیک ہے چھ گرام بیگن پچھس پائسہ سیدھی سیدھی آپ چھ روپایا دے دوگی ڈیک ہے چھ رو پجے لے لوگے بینچا تجھے چھ رو پجے کیا ہو اگر خریدہ دے تو آپ کو چھ رو پجے دے پچھس پائسہ آج کل کوئی نہیں لیتا ہے ایسے چلتے بھی نہیں ہے لیکن آپ کو سبال میں لگایا تو آپ کو دسملات سیدھ لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن آپ کو زیون میں اپیو کر رہا ہے تو یہاں پر نہیں اپی ایسی لگاتے پھر لکھتے نہیں ہے مانتے ہی نہیں اپنے ایسے پھر لیتیار پچھس پائی مہاران تو تو پچھس پائی سے کہاں چلا تھا کہاں سے لیا تو وہاں ٹھیک ہے تو بھئی آرہو ملتے دوستو نیکس ویڈیو میں جیسی رام دھنو